شریع اسد دو دن ہو ویسی جی ایک منٹ جن ماننی سدسیوں کو اپنے بھاشن سوا پٹل پر رکھنے ہیں وہ کرپیا رکھیں ان کو عنومتی ہے شکریہ سر میں صدر جمہوریہ کے خدبے کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں میں برسر اقتدار جماعت سے جاننا چاہوں گا کیا یہ سچ نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ ہی کے عدد و شمار پچھتروہ انیس ایس ایس اوٹ کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پچیس فیصد مسلم بچے پیسوں کی غربت کی وجہ سے تعلیم سے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سات سال سے اوپر جو بچوں کا خوانگی کا تناسب ہے تمام مذاہب میں سب سے کم مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ گراس اٹنڈنس ریشیو تمام مذاہب کا سب سے کم مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سب سے کم انڈرولمنٹ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اے آئی ایس ایچ ای کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہائر ایڈوکیشن میں مسلمان کا تناسب پانچ فیصد سے چار فیصد مرا چکا ہے اور یہ سرکار ان تمام عداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ان کے عداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے صدر جمہوریہ کے خدوے میں لفظ اخلیت کا مائنورٹی کا ذکر بھی نہیں کیا گیا جو بھارت کی آبادی کا انیس تیسد کا احصہ ہے یہ ان کی محبت اخلیتوں سے اور مسلمانوں سے سر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ نے مائنورٹی کے بجٹ کو چالیس فیصد کم کر دیا سکولرشپ کے پیسوں میں پانچ سو ساٹھ کار روپے کم کر دیئے یہ آپ کی محبت ہے جو نفرت کی نشانی بنتی ہے نرندر موڈی کی سرکار یہ نہیں چاہتی کہ اخلیت اور مسلمانوں کے بچے تعلیم یافتہ ہو کر اس دیش کو مضبوط کریں وہ ان کو ہمیشہ غربت اور نائنصافی کا شکار بنا کر رکھنا چاہتی ہے سر تیسری بات دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آج اخلیتوں کو مسلمانوں کے تعلق سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی جاتی برسر اقتدار جماعت کے ایک امپی صاحبہ نے کہا کہ چاخووں کو صرف ترکاری کے لیے استعمال مت کرو گردنے کاٹنے کے لیے استعمال کرو برسر اقتدار جماعت کے ایک امپی نے دلی میں کہا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کرو برسر اقتدار جماعت نے گلبرگا کے ریلوے سٹیشن کو ہرارنگ کیا گیا تھا اس کو یہ کہہ کر تبدیل کر دیا کہ مسلمانوں کا رنگ ہے سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نریندر موڑی کی سرکار ترنگے کے ہرے رنگ کو نکال دیں گی کہ ہرارنگ مسلمانوں کا ہے کہ نریندر موڑی کی سرکار خربوزے پر پابندی آیت کر دے گی اور دیش کی جنتہ سے کہے گی کہ ناکپور میں آپ کی ہیڈ آفیس میں اگا ہوا صرف سنترا کھایا جائے گا سر ناری شکتی کی آپ بات کرتے ہیں تو بلخص بانو اگر مسلمان نہیں ہوتی تو بلخص بانو کا انصاف مل جاتا بیس سال سے بلخص بانو لڑ رہی ہے مگر اس کا نام بلخص بانو ہے آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے بلخص بانو سے یہ ناری شکتی آپ کی ہے پسماندہ مسلمان سے آپ کی محبت دیجئے انیس سو پچاس کے پریزنج اورک ترمیم کریے دلٹ مسلم کا سٹیٹس پسماندہ کو دیجئے آپ نہیں دینا چاہتے کیا مذہبی آزادی کا ان کو حقا حاصل نہیں ہے سپیکر صاحب میں مسلمان ہوں میرے بغیر یہ ملک نامکمل ہے میں اس ملک کا یرغمال نہیں ہوں میں اس ملک کا قیدی نہیں ہوں میں پورے سٹیزنشپ کی رائٹ کو چاہتا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں کب آپ بیہار کے سرجہ پوری اور کلہیہ برادرہی کو خومی وہ بھی اسی سٹیٹس دیں گے سپیکر صاحب دوسری ہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں چین کا ذکر آپ نے کیا کیا پدھان منتری اپنی زبان کو جنبش دیں گے اور چین کا نام لیں گے کیا آپ چین کو ڈیم چاک اور ڈیم سانگ سے اکھار کر پیکیں گے ڈی جی پی کانفرنس میں چیئرمن صاحب کہا گیا کہ پینسٹھ پٹرولنگ پوائنٹ میں سے چھبیس پٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے چین سے آپ ڈرتے ہیں ارے ڈس انگیجمنٹ ہوا تو ڈی اسکیلیشن کب ہوگا ڈی انڈیکشن کب ہوگا چین سے آپ ڈرتے ہیں تین سال سے چیئرمن صاحب پچاس ہزار بھارت کی فوج ہزاروں فیٹ چوٹیوں پر برس میں کھڑی ہوئے دیش کے پدان منطری کو کیا بھارت کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ارے چین کا نام لیجئے وزیر آزم ڈری احمد چین سے تیسری پوائنٹ سر ہمارے خانون کے منطری چلے گئے پیرگراف سوینٹی نائن اور ایٹی 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 ٹو میں بیسک سٹیکچر پر آئینی حدو پر بیٹھے ہوئے لوگ بیسک سٹیکچر پر تنقید کرتے ہیں لا منسٹر کلیجیم پر تنقید کرتے ہیں اس ایوان میں جب انجی ایسی کا بل آیا میں واحد ایم پی تھا اب یاد ہوگا آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ بھارت کے سنویدان کے قلاف ہوگا بیسک سٹیکچر کے اندرا گاندی سے سبق آسل کرنا چاہئے اندرا گاندی کہتی تھی کہ جوڈی شیئری میری پابند ہونا اب نریندر موڈی کہتے ہیں کہ جوڈی شیئری میری وفادار ہونا اندرا گاندی نے فورٹی سیکنڈ امنٹ کیا دیش کی جنتان اندرا گاندی کو اقتدار سے بدخل کر دیا آپ وہی اندرا گاندی کے عراق کو لا رہے ہیں آپ بتائیے سپیکر صاحب کیا عیسائی ماننے والے وائٹ ٹرر ہیں کیا عیسائی مذہب کے لوگ وائٹ ٹرر کو فروغ دیتے ہیں آپ بتائیے میں یہاں پر ججز کو تحافظ کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوں میں بیسک سٹکچر کی حفاظت میں بول رہا ہوں میں عدلیہ کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں میں ایگزیکوٹیو کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں لیجس لیچر کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں چیئرمن صاحب کوٹ کا کام یہ نہیں ہے ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ نریندر موڈی سرکار کی مدد کرے عدلیہ کا کام یہ ہے کہ اس دیش کی کمزور اور مظلوم عوام سے انصاف کیا جائے چوتہ پوائنٹس پیکر صاحب یہاں پر ایک بڑے سرمایہ دار کا ذکر کیا گیا ہے کیا یہ بات سچ نہیں کہ کانگریس اور بی جے پی نے عالی گرش کو پیدا کیا آپ دونوں نے مل کر عالی گرش کو پیدا کیا آج اسی وجہ سے ساٹھ فیصد ملک کی دولت ایک فیصد جنتہ کے پاس ہے آپ دونوں نے بیٹ کر ملئی کھائی اور غریب اور نوجوان پس رہے ارے بتاؤ یہ جو اٹھاویس لوگوں کی لسٹ ہے جو دیش کا پیسہ کھا کر بھاگ چکے ہیں یا بیٹھے ہوئے اس میں کوئی مغلوں کا نام ہے کیا کوئی مغلوں کا نام نہیں ہے مگر آپ اس پر کچھ نہیں بولیں گے سنڈیس راس کمپنیے پنگڑہ ہزار کورڈ نائجیریا اور کینیا کی کورٹ میں جا کر کہتی ہیں کہ ہم ہندو ہیں بھارت کو آئیں گے تو پرسیکوشن ہوگا آپ نے کورٹ میں کچھ نہیں کام آ پر ایس آئی ٹی آپ نے بنائی مگر شکر ہے سر لائٹر وین میں کہہ رہا ہوں کہ ہائیڈن بر اگر یہاں ہوتا تو یو اے پی لگ جاتا ہوں اور سر میں نریندر موڈی سرکار کو مشورہ دیارا لائٹر وین میں کہ یہ انگریزی کا الفبٹ اے بڑا عشوب ہے آپ کے لیے ڈبل اے کو آپ نے کہا کہ بیٹا فائٹر رکرا بنا بینکرپت ہو گیا اب کیاپٹل اے کو آپ نے سترہ انڈسٹی دے دیئے ہم پورے وش میں مارکٹ کیپ ہمارا پانچوے نمبر پر آ گیا سر سر ڈیش کے پدان منتری بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کا نام بھی ایس سے شروع ہوتا ہے میں ختم کر رہا ہوں میں سپیکر چیئرمن صاحب میں سرکار سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جنوری دو ہزار چوبیس اور فیبرری میں کیا یہ سرکار تھرمو نیوکلئر بلاس کرنے جا رہی ہے کہ آپ نے ہمارے اطراف میں دیکھ لیا کہ اس کا واقع و نتائج کیا نکلنے والے چیئرمن صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین کے بارے میں کہ ہم کو بی بی سی کی بی بی سی کی ریپورٹنگ کی ضرورت پڑے گی جس طرح دو ہزار دو گدرات کے بارے میں کہا گیا سپیکر صاحب عقلیتوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا آگ سے آگ بجانے کو کہا جاتا ہے زخم پہ زخم کھانے کو کہا جاتا ہے ہم وفادار ہیں بتانے کے لیے ہم کو اپنا سر کٹانے کے لیے کہا جاتا ہے سر دیش کے پدان منطری پورے فورنٹور میں جاتے ہیں وہاں پر گاندھی کا نام لیتے ہیں مجھے اپریہنشن خدشہ اس بات کا ہے کہ اس دیش میں دو بابا خوم ہو جائیں گے ایک ساور کر ہوگا اور ایک سونتیلا بابا خوم کہیں آپ مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ بلا دیں سر میں ختم کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں سر اسی لیے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیسز آف ورشپ ایک کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے مسلمانوں کا خلیتوں کا بجٹ بڑھایا جائے بلخزبانوں سے انصاف کریے چین سے مدر یہ پدان منطری چین کو کھاڑ پکھے کے شکریہ سر سیمیت سمیل دیجئے پلیز توگی ریپلائی بھی ہونے آپ کو پتا ہے